اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا سید ابو العالی مودودی ہمارے زمانے کے ایک بے بدل عالم دین تھے وہ مجدد اہد بھی تھے مفسر بھی ہیں اور دائی حق بھی تھا مولانا خدا ان کو غریق رحمت کرے بہت ہی عظیم ہستی تھے ان کا پیغام یہ تھا کہ قرآن پاک کی دعوت کو لے کر کے دنیا میں ہر جگہ پہنچا دیا جائے وہ کامل مومن تھے بغیر ان کے اندر اے سیلسلی میں کوئی قصر نہیں تھی اور کوئی کمی نہیں اسلام نہ صرف نان مسلم کو سکھاتے تھے بلکہ مسلمانوں کو بھی بتاتے تھے کہ اسلام ہے کیا چیز ان کو میں یہ کہوں گا کہ ویجنری تھے ان کے ذہن میں ایک بڑا صاف نقشہ موجود تھا اور جس نقشے کو انہوں نے دیکھا تھا اس پر انہیں پورا اعتماد تھا وہ عالم دین تھے اور اپنے مسلک کے وہ ایک لحاظ سے بہت بہت تھے اسے ڈیفر تو نہیں کیا جا سکتا ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں مولانا مودودی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے بیسویں صدی کی اسلامی فکر پر سب سے گہرے اثرات مرتب کیے انہوں نے امام غزالی ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ کے فکری اور علمی کام کو آگے بڑھایا انہوں نے فکر اسلامی کی تشکیل نو کی امت کے زوال کے اسبات کی نشاندہ ہی کی اور اصلاح کے لیے عملی جد و جہد کا آغاز کیا میں تین رجب تیرہ سو اکیس ہجری یعنی پچیس ستمبر انیس ستین کو اورنگاباد میں پیدا ہوا میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس میں تیرہ سو برس تک سلسلہ ارشاد و ہدایت اور فقر و درویشی جاری رہا ہے حضرت عبوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ کے اجداد کرامی میں سے حضرت سید نظام الدین مودود ثانی قدس اللہ حضرت عزیز اسی آوائل صدی نوہم صدی حجری پہ چش شریف سے برسغیر تشکیف لیایا اور حضرت عبوالعلا مودودی که اجداد کرامی قصب کرنال میں اور اورنگاباد میں آباد ہوا اور جتنی صلاتین گزری اور جتنی بزرگان دین گزری انہوں سے ہاتھ چوما اور اعترام کی دیلی وہ شہر ہے جہاں مولانا سید عبوالعلا مودودی کے والد محترم سید احمد حسن اٹھارہ سو پچپن میں پیدا ہوئے آپ کا انتقال انیس سو بیس میں ہوا رقیہ بیگم مولانا سید عبدالعلا مودودی کی والدہ ماجدہ تھی آپ نے انیس سو اٹھاون میں وفات پائی میرا بچپن ریاست حیدراباد کے مشہور شہر اورنگاباد دکن میں گزرا آپ نے نو سال کی عمر تک گھر پر پڑھا اور اس زمانے میں صرف و نیو عربی عدب اور فقہ کی متعدد کتابیں پڑھ لیں آپ کو گیارہ برس کی عمر میں ہائی سکول کے آٹھنی جماعت میں داخل کیا گیا اسکول ہی میں مجھ کو پہلی مرتبہ مزامین لکھنے اور تقریری مباحثوں میں حصہ لینے کا موقع ملا اس سے مجھ کو احساس ہوا کہ مجھ میں زبان اور قلم سے کام لینے کی کچھ صلاحیت ہے انیس سو سولہ میں صرف تیرہ برس کی عمر میں میں نے مولوی یعنی میٹرک کا امتحان دیا مولانا مودودی کو بچپن ہی سے لکھنے کا شوق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ابتداء ہی سے ان کی رہبر و رہنما ہے انیس سو پندرہ عیسوی میں صرف بارہ برس کی عمر میں وہ سیرت پاک لکھنے کا آغاز کر دیتی ہے یہ ان کے قلم سے تحریر کردہ دستیاب پہلا تحقیقی و تخلیقی کام ہے مولانا مودودی نے صرف پندرہ برس کی عمر میں باقاعدہ صحافت کا آغاز کیا انیس سو اٹھارہ سے انیس سو اٹھائیس تک کا زمانہ مولانا مودودی کی فکر کی تشکیل کا دور ہے حدرباد بقن میں مولانا کوئی پہشان دو لفظوں سے تھی صالح نوجوان رنگ تھے لیکن جو ان کے باتے تھے جو ان کا گفتگو کی انداز تھے وہ سب کچھ اس بات پر دلالف کرتے تھے کہ وہ حقیقت میں صالح ہیں جمعیت العلماء ہند جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے جمعیت کو اپنے ہفت روزہ ترجمان مسلم کے لیے ایک متحرک اور فعال شخصیت کی ضرورت ہے علماء کرام کی نظر انتخاب اٹھارہ سالہ نوجوان مولانا مودودی پر آ کر ٹھہر جاتی ہے مسلم کی شاہد کا آغاز یکم نومبر انیس سو اکیس سے ہوتا ہے مولانا مودودی چھبیس جولائی انیس سو بائیس سے اس کی آخری اشاعت آٹھ اپریل انیس سو تئیس تک مدیر کے فرائز انجام دیتے ہیں مولانا مودودی الجمعیت کے دوسرے ایڈیٹر کے فرائز انجام دیتے ہیں آپ جودہ جون انیس سو پچیس سے پندرہ مئی انیس سو اٹھائیس تک تقریباً تین برس اس کی ادارت کرتے ہیں الجمعیت کی ادارت سے کنارہ کشی کا بنیادی سبب جمعیت العلمہ ہند کا کانگریس سے اشتراک ہے کیونکہ آپ متحدہ ہندوستانی قومیت کو اسلامی روح کے منافع سمجھتے ہیں انیس سو چھبیس میں ہندوستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑکا دی جب ہندوستان کے اندر شدی تحریک کے بانی کو قتل کیا گیا اور اس پر سارے کانگریسی اور گاہ کرنسی ہندو تلم اللہ اٹھے اور خود محتمہ گاندی نے یہ کہا اسلام کا پہلے بھی تلواری ایک فیصل قرآن سو رہا ہے اور آج بھی تلواری اس کا فیصل قن ایک انصر ہے اور یہ ایک خون ریجی کا مذہب ہے اس طرح تیر نشتر سے مسلمانوں کے دلزکمی ہو گئے اور اس وقت کے وہ شولہ بیان مقرر مولانا محمد علی جوہر نے جیمع مجد دہلی میں کھڑے ہو کر کہا کاش کوئی ایسا صاحب کلم ہوتا جو ہندووں کی اس تیر نشتر کا جواب دے دیتا تاکہ ان کا موہ اور ان کا کلم بند ہو جائے نوجوان مولانا مودودی بھی جام مسجد دہلی کے اس اجتماع میں موجود تھے انہوں نے اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کرنے کا فیصلہ کیا تیس سالہ نوجوان مولانا مودودی انیس سو ستائیس میں الجمیت میں سلسلہ وار مزامین لکھتے ہیں اور دنیا کو اصل حقائق بتاتے ہیں انیس سو تیس میں الجمیت میں شائع ہونے والے مزامین الجہاد فی الاسلام کے عنوان سے کتاب کی زینت بنتے ہیں اسے مولانا مودودی کا ایک عظیم کارنامہ قرار دیا جاتا ہے اللامہ اقبال کہتے ہیں اسلام کے نظر جہاد اور اس کے قانون سلح و جنگ پر یہ ایک بہترین کتاب ہے اور میں ہر ذی علم آدمی کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے سید شریف الدین پیرزادہ لکھتے ہیں اسلام پر تشدد پسندی کے الزام کا مولانا مودودی نے جس ایمانی جرت اور تقابلی اور تجزیاتی متعلق ذریعے الجہاد فی الاسلام کی صورت میں جواب دیا ہے ان کا یہ استدرال آج کی صورتحال میں بھی پوری طرح متعلق موثر اور قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے میں نے خود 1946 سے مولانا کی بعض تصانیف سے استفادہ کیا اس میں الجہاد فی الاسلام خاص طور پر قابل ذکر کتاب ہے ایک فقہی علمی موضوع کو بڑے ہی عام فہم انداز میں سلیس طریقے سے پیش کیا اس کتاب نے سب سے زیادہ فائدہ خود مجھے پہنچایا میں نے جب اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو میرے اندر دینی حمیت سے زیادہ قومی حمیت کا جذبہ کام کر رہا تھا لیکن تعلیف و تحقیق کے دوران میں جب مجھے ایک ترتیب کے ساتھ اسلام کے اساسی نظریات اور اس کے تفصیلی احکامات کا غور سے متعلق کرنے کا موقع ملا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ میں نہ صرف نظام شریعت کا فہم اور اس کی حقانیت کا غیر متزلزل یقین بھر آیا بلکہ اس نظام کے احیاء کا ولولہ بھی مجھ میں پیدا ہو گیا انیس سو اٹھائیس سے انیس سو بتیس تک کا زمانہ مولانا مودودی کی زندگی کا دوسرا اہم دور ہے اسے ایک محقق اور مفقر کی دریافت کا دور کہا جا سکتا ہے اس دور میں وہ اسلام کے سرچشموں سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں فکر کو سمندر بناتے ہیں متعلق غور و فکر اور صحافتی تجربے کے بعد وہ تصنیف و تعلیف کے وسیع میدان میں قدم رکھتے ہیں دسمبر انیس سو اٹھائیس میں وہ حیدرباد پہنچتے ہیں اس دور میں آپ نے یہ اہم کتابیں تحریر کی دولتِ آصفیہ اور حکومتِ برطانیہ انیس سو اٹھائیس میں تحریر کی سلاجقہ یہ انیس سو انتیس میں لکھی گئی دکن کی سیاسی تاریخ یہ انیس سو تیس میں لکھی گئی اسفارِ اربعہ دینیات یہ انیس سو بتیس میں لکھی گئی لیکن انیس سو سینتیس میں پہلی بار شائع ہوئی اس کتاب کا شمار آپ کی شاہکار تصانیف میں کیا جاتا ہے یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے سلسلے میں ایک اہم تصنیف ہے مولانا مودودی کی کتاب دینیات کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اسلام کا تعریف جس طرح عقلی انداز میں کرایا ہے اور جامع تعریف ہے اس طرح کا تعریف آپ کسی اور کتاب میں نہیں پائیں گے حالانکہ بظاہر وہ کتاب نساب کے طور پر لکھی گئی ہے آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ وہ کسی زمانے میں نساب میں بھی شامل رہی ہے حضر آباد دکن کے لیکن دراصل وہ اسلام کے تعریف کا بڑا ذریعہ ہے یہ کتاب آپ نے صرف پندرہ دن میں تحریر کی اسے پوری دنیا میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اس کتاب کے تقریباً چالیس زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں مولانا مودودی کی حیات کا تیسرا دور انیس سو تیس سے انیس سو اکتالیس تک کی زمانے پر محیط ہے یہ نظریات میں پختگی اور عمل کی جانب پیش رفت کا دور ہے ترجمان القرآن صرف ایک رسالہ نہیں یہ ایک تحریک ہے انیس سو تیس میں حضر آباد دکن میں آپ اس کی ادارت سنبھلتے ہیں آپ کا حدف ہے قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے یہاں جس چیز کا امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سنتیں اور تجارتیں اور کھیتیاں اور سلطنتیں چلانے میں کیا کمالات دکھاتے ہیں اور امارتیں اور سڑکیں کیسی اچھی بناتے ہیں اور ایک شاندار تمدن پیدا کرنے میں کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں بلکہ سارا امتحان صرف اس عمر کا ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی امانتوں میں خدا کی خلافت کا حق ادا کرنے کی کتنی قابلیت رکھتے ہیں باغی اور خودمختار بن کر رہتے ہیں یا مطی اور فرمابردار بن کر انیس سو سنتیس میں محمودہ بیگم آپ کی شریک حیات بنی ان کا تعلق دیلی کے بخاری سید خاندان سے تھا ان کی پرورش بڑے ناز و نعم میں ہوئی لیکن آئندہ آزمائشیں ان کی منتظر تھیں مولانا مودودی اور محمودہ بیگم کا ساتھ پوری زندگی رہتا ہے وہ مولانا کے بارے میں کہتی ہیں مودودی صاحب ایک معمولی انسان ہے مگر اللہ تعالی نے انہیں قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معرفت دی ہے اس کی بنا پر میں اگر یہ کہوں کہ ان کا عمل قرآن کے مطابق ہے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا انیس سو سنتیس کے آواخر میں لاہور میں علامہ اقبال سے دو تین ملاقاتوں میں ایسا محسوس ہوا جیسے میری ان کی بہت پرانی واقفیت ہے اور ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں میرے اور ان کے درمیان یہ بات تیہ ہو گئی کہ میں پنجاب منتقل ہو جاؤں اور پتھان کوٹ کے قریب وقف کی امارات میں دینی تربیت اور تحقیقات کے لیے ایک ادارہ قائم کروں ہم نے ادارے کا نام بالاتفاق دار الاسلام تجویز کیا حضرت اللہ علیہ وآلہ اقبال کی ہمیشہ خواہش تھی کہ ہندوستان بھر کے جتنے بھی علماء حضرات ہیں انہیں کم از کم لاہور میں اکٹھا کیا جائے اور اس زمن میں مولانا مودودی کو بھی بلوایا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چودری نیاز جو پتھان کوٹ کے ایک زمیدار تھے اور جنہوں نے ایک مرکز اسلامی بنایا تھا اس کے لیے علاماء کی خواہش تھی کہ مولانا مودودی یہاں تشریف لائیں اور اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کریں مولانا مودودی حضرباد دکن کی تمام آسائشیں چھوڑ کر ایک غیر آباد خطے کا رخ کرتے ہیں وہ اٹھارہ مارچ انیس سو اردیس کو دارالاسلام پہنچتے ہیں انیس مئی انیس سو اردیس کو نواب بہادری آرچنگ نے مولانا مودودی کو اپنے خط میں لکھا شفوال کے پرچے میں آپ نے دارالاسلام کا جو نقشہ کھینچہ ہے اس نے اشتیاغ دید کو بڑھا دیا ہے خدا کرے کہ کسی روز آؤں اور وہاں کے بندگان حق پرست کو دیکھوں اور استفادہ کروں مولانا مودودی کو باعمل ساتھیوں کی تلاش ہے وہ مارچ انیس سو انتالیس کے ترجمان القرآن میں تحریر کرتے ہیں میں چھے سال سے اپنے جسم کی ساری طاقتیں اپنا نصب العین حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں مگر بدقسمتی سے اکیلا اور نہتہ ہوں میں موجودہ زندگی کی پوری عمارت کو توڑ ڈالنا چاہتا ہوں اور اس کی جگہ خالص اسلامی اصولوں پر دوسری عمارت بنانے کا خواہا ہوں اس زمانے میں مولانا مودودی گاؤں گاؤں عوام سے خطاب کر کے اسلام کی دعوت ان تک پہنچاتی ہیں ان کی تقاریر کے بنیادی موضوعات اسلام، نماز، روزہ، حج، زکاة اور جہاد ہیں سوچنا، پڑھنا اور لکھنا یہی مولانا مودودی کی زندگی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا پر دوسری جنگ عظیم کے بعدل گہرے ہوتے جا رہے تھی اور بالاخر مغربی سامراج نے جنگ کا آغاز کر دیا اس دور ابتلا میں بھی مولانا مودودی نے اپنا علمی اور تصنیفی سفر جاری رکھا اس دور میں ان کی یہ اہم کتابیں شایع ہوئیں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش انیس سو اڑتیس میں شایع ہوئی تنقیحات یہ انیس سو انتالیس میں لکھی گئی خطبات یہ انیس سو چالیس کی تصنیف ہے یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پر آپ کی عام فہم تقاریر کا مجموعہ ہے تجدید و آہیہ دین انیس سو اکتالیس میں شایع ہوئی پردہ پردہ مولانا صاحب کی رہنمائی ہماری کرتی ہے کہ اس کا جو ہے تاریحی پس منظر کیا تھا اور یہ کس طرح سے معاشرے کے اندر ایک صالحیت پیدا کرنے والا ہے اور اگر اس کو ہم چھوڑتے ہیں تو کس طرح سے وہ معاشرے میں انتشار اور انارکی اور بیراروی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اور کس طرح سے یہ اقدار ہیں جن کی حفاظت کر کے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں مولانا مودودی انیس سو انتالیس چالیس میں تقریباً ایک برس اسلامیہ کالیج لاہور میں درس و تدریز کے فرائز عزازی طور پر انجام دیتی ہیں جنوبی ایشیا کے معروف ادارے مولانا مودودی کو لیکچر کے لیے مدعو کرتے ہیں وہ ہر مجمعے میں سینکڑوں دلوں کو مسخر کرتے ہیں تمام جن ممالک میں میں گیا ہوں مسلم ممالک میں تو ہر جگہ پہ مولانا کا احترام اور ان کی افکار سے استفادہ موجود ہے ان کی تمام تحریروں کا ان کی تصنیفات و تعلیفات کے تراجم مختلف زبانوں کے اندر موجود ہیں اور اس سے ہمارے نوجوان لوگ ہمارے مسلمان معاشروں کے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں مولانا مودودی کا کامل ایمان ہے جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی انہوں نے رسالوں کتابوں اور خطبات کے ذریعے اسلام کے پیغام کو عام کیا وہ سالِ ذہنوں کی مدد سے ایک انقلاب لانے کے کوشن تھے پچیس اگست انیس سو اکتالیس کو لاہور میں ترجمان القرآن کے دفتر میں ایک نئی صبح تلو ہوتی ہے پچھتر افراد انقلاب کا بیڑا اٹھاتے ہیں جماعت اسلامی قائم ہوتی ہے مولانا مودودی اس کے پہلے امیر منتخب کیے جاتے ہیں مجھے اس پر بہت خوشی ہے کہ پورے برے سغیر میں سری لانکا ہو نیپال ہو پنگلہ دیش ہو اندوستان ہو پاکستان ہو اے بھرما ہو جہاں بھی تاریخ اسلامی ہے مولانا مودودی کے سکلے ہوئے تنظیم موجود ہے اس تنظیم نے ہمارے اندر ایک جہاتی پیدا کر دیا ہے اتنا زبردست کام ہوا ہے یہ مسلمانوں میں تنظیمی کا کمی ہے لوگ تنظیم کے گرفت میں آنا نہیں چاہتا ہے آزاد آنا چاہتا ہے جماعت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے کہ وہ جو بھی پولیسی اپنائے تو وہ جزائر کاریبی سے لے کے اور انڈونیشیا کے آخری ساحلوں تک کہ تمام مسلمان جماعت کی اس پولیسی سے متاثر ہوتے ہیں یہ حقیقت بنیادی طور پہ سید مودودی رحمہ اللہ کی اس فکر کے اس توسع اور دنیا بھر میں اس کے پھیلاؤ کا ایک عملی نتیجہ ہے مولانا مودودی نے سیاسی جماعت بناتے ہوئے اس بات کا بہت دھیان رکھا کہ اس میں کوئی وراثت کے پہلو نہ آنے پائے دوسری منفرد چیز ان کی یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اسلامی جد و جہد سیاسی ذرائع سے ہو سکتی ہے اسے فوجی ذرائع سے نہیں ہونا چاہیے جماعت اسلامی میں اصل اہمیت تو اس کے تنظیمی سیٹ اپ کو ہے اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ تنظیم ہوگی تو دعوت ہوگی تنظیم ہوگی تو تربیت ہوگی تنظیم ہوگی تو سماجی کام ہوگا اور تنظیم ہوگی تو جتنے مسائل عورت و مرد کے اور مزدوروں کے اور کسانوں کے اور معاشرے کے مختلف طبقات کے ہیں تب ہی ان کے حل کی کوئی شکل نکل سکے گی جماعت اسلامی اصل بھی ایک ایسا آدارہ ہے یا مولانا اس آدارے کی ایسی ابتدا کی ہے کہ نہ اس میں اس میں نہ صرف سیاسی تربیت ہے اس میں اخلاقی تربیت ہے اس میں دینی تربیت ہے اس میں علم کا حصول ہے میرے لیے تو یہ تحریک این مقصد زندگی ہے میرا مرنا اور جینا اس کے لیے ہے کوئی اس پر چلنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو بہرحال مجھے تو اسی راہ پر چلنا اور اسی راہ میں جان دینا ہے کوئی آگے نہ بڑے گا تو میں بڑھوں گا کوئی ساتھ نہ دے گا تو میں اکیلا چلوں گا ساری دنیا متحد ہو کر مخالفت کرے گی تو مجھے تنے تنہا اس سے لڑنے میں بھی کوئی باق نہیں میری یہ رائے ہے کہ ہماری تاریخ میں کرنے اول کو چھوڑ کر حضرت حسین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جدوجود کو اور کوشش کو چھوڑ کر کوئی کاوش ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جو بیق وقت فکری بھی ہو اور عمل بھی ہو سید محدود رحمت اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو فکری بنیاد مہیا کی ہیں اور جو اعتماد امت مسلمہ کے افراد کو انہوں نے فراہم کیا ہے اس بنیاد پر انہوں نے ایک تحریک بپا کی ہے جماعت اسلامی کے قیام کے یہ چار بنیادی مقاصد ہیں جب جماعت قائم ہوئی تو اس کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ اس جماعت کا تعلق قرآن سے قائم کروں اور جو کچھ میں نے قرآن سے سمجھا ہے اسے اس طریقے سے بیان کروں کہ جماعت اور پوری قوم قرآن کی روشنی کے دائرے میں آ جائے اور وہ قرآن سے تعلق قائم کر کے اس میں شریک ہو سکے تاکہ جو تبدیلی میرے پیش نظر ہے اور جس کا ماخذ جڑ اور بنیاد قرآن ہے اس تک رسائی حاصل کی جا سکے مولانا مودودی نے متحدہ قومیت کے خطرے کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے خلاف بہت سے مضامین لکھے جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے انمان سے تین جلدوں اور مسئلہ قومیت نامی کتاب میں شائع ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کاؤنسل کے رکن اور یو پی صوبائی مسلم لیگ کے جنرل سیکیٹری نواب شمس الحسن نے بتایا یو پی پروینشل مسلم لیگ کاؤنسل نے متفقہ طور پر منظور کردہ ایک قراردات کی تحت مستقبل کی رہنمائی کے خاطر اسلامی ریاست کے آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی تھی اس کا واحد اجلاس ندوت العلماء لکھنو کے حال میں ہوا جس میں مولانا مودودی سمیت تمام ارکان کمیٹی شریک تھے جماعت اسلامی اس دو قومی نظریہ پر مکمل طور پر متفق تھی جس کے بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اس نظریہ کی حمایت میں مولانا مودودی نے اس وقت بہترین اور مدلل مزامین لکھے تھے میں یہ بات اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے جہاں تک جمعیت اسلام کا تعلق ہے یعنی دیوبند کے اور دیگر علماء کا تعلق ہے انہوں نے تو کانگریس کے ساتھ مل کے اپنا واضح موقف جو تھا اس کا اعلان کر دیا لیکن جہاں تک مولانا مودودی کا تعلق ہے انہوں نے اس زمن میں واضح طور پر پاکستان کی تحریک کی کم از کم اگر ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی اور یہ ان کا ساتھ اس تحریک میں ساتھ نہ دینا سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس تحریک کے مخالف تھے اور یہ تاثر غلط ہے جس وقت مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ملک کو تقسیم کرانے کے لیے جدوجہد کرے گی اس وقت میرے سامنے دو بڑے اہم سوالات تھے جن پر میں اپنی راتوں کی نیند حرام کر کے غور کرتا رہا ایک یہ کہ خدا نہ خاصتہ تقسیم کے لیے جدوجہد کرنے کے بعد مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور ملک تقسیم نہ ہو سکے پھر مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا اس وقت درکنار انیس سو سنتالیس کے آغاز تک یہ امر یقینی نہ تھا کہ پاکستان واقعی بن جائے گا اس صورت میں ایک دوسری ڈفائی لائن ضروری تھی تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ اس مقصد میں ناکامی ہو تو کوئی دوسرا گروہ ایسا موجود رہے جو مسلمانوں کو سنبھال سکے اسی غرص کے لیے اگرست انیس سو اکتالیس میں جماعت اسلامی قائم کی گئی دوسرا اہم سوال میرے سامنے یہ تھا کہ اگر ملک تقسیم ہو جائے تو ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا اور پاکستان میں اسلام کا کیا حشر ہوگا جہاں تک ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کا تعلق تھا تقسیم کے بعد مسلم لیگ کے لیے اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ وہاں وہ ان کے لیے کچھ کر سکے اس لیے ناغذیر تھا کہ ایسی منظم جماعت موجود رہے جو تقسیم کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھال سکے ایسی ہی ایک منظم جماعت پاکستان کے لیے بھی درکار تھی تاکہ وہ تقسیم کے بعد اس قومی ریاست کو اسلامی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کر سکے چودہ اگست انیس سو سیتالیس کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان وجود میں آتی ہے مولانا مودودی کے لیے تو پاکستان دار الاسلام ہے مولانا مودودی نے اپنی خوشی کا اظہار ان الفاظ میں کیا میں نئی مملکت کو صرف اپنا ملک نہیں کہتا بلکہ یہ اسلام کا وطن ہے ہمیں صدیوں بعد ایک ایسا موقع ملا ہے کہ ہم اللہ کی ریاست کو اس کی حقیقی شکل میں قائم کر سکیں اور پوری دنیا کے سامنے اس دین کے اندر رکھی ہوئی فلاح و نجات کا حقیقی مظاہرہ پیش کر سکیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے صبح سرحد میں پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت کے مسئلے پر ہونے والے ریفرینڈم کے لیے جب مولانا مودودی سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں عرقان جماعت کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ثواب دیت کے مطابق جو رائے چاہیں دے دیں اگر میں خود صبح سرحد کا رہنے والا ہوتا تو اس تصواب رائے میں میرا ووٹ پاکستان کے حق میں پڑتا ریفرینڈم کے جب فیصلہ ہو گیا تو اس کے مطالق ہمارے صبحی امیر سردار علی خان صاحب نے مولانا مودودی کو خط لکھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے تو مولانا نے ان کو جواب دیا کہ یہ اگر میں صبح سرحد کا رہنے والا ہوتا جن حالات میں اور جس مقصد کیلئے ریفرینڈم ہوتا ہے تو میں پاکستان میں ووٹ دیتا دسمبر انیس سو سیتالیس میں لاہور میں نوجوانوں کی تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ قائم کی جاتی ہے پاکستان جب قائم ہوا ہے تو یہ اس وقت جی ساڑ کے لوگوں میں کالیجز کے اندر بیٹھ کر اگر لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے بات ہوتی تھی نہیں بتاتے تھی کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ ترقی پسند لوگوں کے عبدے میں تھا اور سٹونس کے اندر تو کوئی سواری نہیں پیدا ہوتا تھا لیکن مولانا کی جو نگاہے دور رس تھی اور دور بھی تھی انہوں نے کہا کہ آئندہ جو کچھ کام کرنا ہے وہ تو نئی نصر نے کام کرنا ہے چنانچہ وہ شروع میں اسلامی جمعیت طلبہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی فکری رہنمائی میں قائم ہوئی اگرچہ یہ بلکل ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم ہے جس کا اپنا دستور ہے اپنا سیٹ اپ ہے اپنا اس کا نظم ہے اپنے اس کے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ دسمبر انیس سو سنتالیس میں گویا قیام پاکستان کے چند ماہ بعد وجود میں آئی اسلامی جمعیت طلبہ میں جو سٹیڈی سرکلز کا جال پھیلا ہوا تھا جو آج کل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ ہے اور اس میں وہ تمام انوانات آ جاتے ہیں جو قرآن حدیث اور سنت اور سیرت سے متعلق ہیں اور اس کے ساتھ تھا جو کرنٹ افیرز اور کرنٹ ایشیوز کے حوالے سے ہیں اور ان دونوں کے حوالے سے جو شخصیت بنتی ہیں وہ بھی اس میں موضوع بحض بن جاتے ہیں اور یہ سٹیڈی سرکلز ہر سطح کے ہوتے ہیں سکولوں کے بچوں کے لیے کالجوں کے لیے انوستری والوں کے لیے اور پھر جو جمعیت کے ذمہ داران ہیں ان کے لیے علیدہ سٹیڈی سرکلز نئی مملکت میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی تعداد تین سو پچاسی تھی مہاجرین کا ایک سہلاب تھا کہ امڈا چلا آتا تھا مولانا مودودی کی رہنمائی میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے مہاجرین کے زخموں کا مدعوہ کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیئے مولانا مودودی نئی مملکت کی اسلامی شناخت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ اسلامی دستور کی تشکیل میں شب و روز مصروف ہو جاتے ہیں مولانا مودودی قائد اعظم کی زندگی میں ریڈیو پاکستان سے اسلامی نظام حیات کے موضوع پر تقاریر کرتے ہیں مولانا مودودی کی رہنمائی میں جماعت اسلامی کے کارکن پورے ملک میں اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے سرگر میں عمل ہو جاتے ہیں دستور کے لیے جماعت اسلامی کا مرکز و مہور چار نکاتی مطالبات ہیں ہر پاکستانی مسلمان دستور ساز اسمبلی سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ پاکستان کی بادشاہی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور حکومت پاکستان کی اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کی مرضی اس ملک میں پوری کرے پاکستان کا بنیادی قانون اسلامی شریعت ہے وہ تمام قوانین جو اسلامی شریعت کے خلاف اب تک جاری رہے ہیں منسوخ کیے جائیں گے اور آئندہ ایسا کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہو حکومت پاکستان اپنے اقتیارات ان حدود کے اندر استعمال کرے گی جو شریعت نے مقرر کر دی ہیں قائد عظم کی وفات کے صرف بائیس دن بعد چار اکتوبر انیس سو ارتالیس کو مولانا مودودی کو گرفتار کر کے ملتان جیل میں قید کر دیا جاتا ہے وہ اٹھائیس مای انیس سو پچاس تک تقریباً بیس ماہ داخل زندہ رہتے ہیں یوں انہیں پاکستان کے پہلے سیاسی قیدی کا اعزاز حاصل ہوتا ہے بارہ مارچ انیس سو انانچاس کو دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی جاتی ہے اس قرارداد کو پاکستان کی آئین کی بنیادی اینٹ کا درجہ حاصل ہوتا ہے قرارداد مقاصد سے پہلے دراصل پاکستان میں اسی طرح ایک سکرل سٹیٹ تھی جس طرح دنیا کے پاکستان سٹیٹ یہ سید مودودی تھے جو انہوں نے چار لقاسی مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ ریاست کو اپنا مقصد اپنی منزل اپنا مزاج اپنا کردار اپنا لول مزاین کرنا ہوگا اور اسی جنجوہت کے نتیج میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی مارچ انیس سو انانچاس میں قرارداد مقاصد مندور کی گئی جو میرے خیالے بڑی مفصل ایک قرارداد ہے جس میں اس بات کا اطراف کیا گیا کہ پوری کائنات کا قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور پاکستان جو ہمیں منع ہے وہ اس مقصد کے لئے منع ہے کہ یہاں اسلام کو نافذ کیا جائے گا اس وقت جو بھی اسلامی دفعات موجود ہیں ہمارے آئین میں اس کے لئے سپیڈ ورک جو ہے وہ انہوں نے کیا یا سپیڈ ورک کرنے والوں میں وہ بہت نمائیں تھے اور ان کا یہ مقام کوئی چھین نہیں سکتا قرارداد کا مسودہ منظوری سے پہلے جیل میں مولانا مودودی کو دکھایا جاتا ہے مولانا مودودی اپنی پہلی سیاسی اسیری سے بیس ماہ بعد رہا ہوتے ہیں قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پاکستان کی ابتدائی تاریخ کا دوسرا بڑا واقعہ علماء کرام کے بائیس نکات ہیں اس سلسلے میں اکیس جنوری انیس سو اکیابن کو کراچی میں تمام مقاطب فکر کے علماء کرام کا اجلاس ہوتا ہے انیس سو چھپن کے آئین کے سلسلے میں تو مولانا صاحب کی اور تمام علماء کرام کی مشترکہ کوششوں سے وہ بائیس نکات تھے جو کہ چھپن کے آئین کے دوران اپتدار میں تیار کیے گئے اور انہی کو بنیاد بنا کر انیس سو چھپن کا آئین تلطیب دیا گیا جس میں سب سے جو جامعے اور واضح جس نے قائمدہ جا کر تاریخ میں بھی بہت کردار ادا کیا اور اب تک وہی ایک بڑا ایک موضوع اہم ہے جس میں یہ ذکر کر دیا گیا کہ کوئی قانون پاکستان میں ایسا نہیں بنے گا جو قرآن اور سننا کے مخالف ہوگا یہ ایک اور بائیس نقات جو تھے علماء کرام کے اس میں مولانا صاحب کا بہت دخل تھا ان کی موجودگی نے اس میں ایک بہت احترام اور اس کو موقع بنا دیا نواب زادہ نصر اللہ خان مرہوم نے کہا مولانا مودودی نے علماء کے بائیس نقات پر مشتمل دستاویز بنیادی طور پر خود مرتب کی اس زمن میں مولانا زفر احمد انساری نے جو تفصیلات بتائیں وہ مولانا مودودی کی دورندیشی اور دین سے محبت کی دلیل ہیں یہ ان کی ایک بےمثال خدمت ہے افسوس کے جسے خود دینی حلقوں میں بھی محض سیاسی مخالفت کی بنیاد پر سراح نہیں جاتا انیس سو تریپن میں صوبہ پنجاب میں تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی جلسے جلوس اور ہنگامیں روزمرہ کا معمول بن گئے تھے قوم قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کر رہی تھی مولانا مودودی قادیانی مسئلہ نامی کتاب چلکتے ہیں اور حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں اس دعوے کے حوالے سے مولانا مودودی ہر باشعور آدمی کو اپنی محکم دلیلوں سے بھی قائل کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں اٹھائیس مارچ انیس سو تریپن کو لاہور میں پولیس نے شب خون مارا اور سیفٹی ایکٹ کے تحت مولانا مودودی کو گرفتار کر لیا گیا یہ مولانا کی دوسری گرفتاری تھی فوجی عدالت میں مقدمے کی سماعت ہوئی اور مولانا مودودی کو ناکردہ گناہ کی سزا سزائے موت سنائے گئی جب دیوانی اہاتے میں مجھے پھانسی کا حکم سنایا گیا اور ساتھی ایک ہفتے کے اندر رحم کی اپیل کرنے کے حق سے مجھے آگاہ کیا گیا تو میرے ذہن میں الڈ ترتیب تین خیال معن آئے ایک یہ کہ ظالم سے رحم کی اپیل کرنا میرے اصول اور میری عزت نفس کے خلاف ہے دوسرے یہ کہ میں معافی کس بات کے لیے مانگوں کیا اس بات کے لیے کہ مجھے جنت میں کیوں بھیج رہے ہو ظاہر بات ہے کہ ساری عمر دین کی خدمت کر کے بھی دوسری طرح موت مرتے ہوئے جنت جانا ویسا یقینی نہیں ہو سکتا جیسا کہ اس شہادت کی موت کی صورت میں یقینی ہے پھر کیا میں یہ کہوں کہ مجھے جنت سے بچاؤ تیسرے یہ کہ اگر مجھ جیسے آدمی نے بھی رحم کی اپیل کر دی تو پھر اس ملک کے عام لوگوں میں غیرت و حمیت کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا مولانا مدودی نے فوراں جواب دیا کہ مجھے کسی سے رحم کی اپیل کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ میں کسی سے رحم کی اپیل کروں گا موت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے ہیں موت کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اگر آسمان پر میری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو دنیا کے کوئی ٹاکت مجھے موت سے نہیں بچا سکتا اور اگر وہاں میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا مولانا کو بھانسی کی صدا کا اعلان ہوا تو میں اس وقت مکہ میں تھا مجھے یاد ہے کہ کنگ سعود نے اس پر احتجاج کیا تھا اور حکومت کو مائے لکھا تھا کہ اس صدا کو ختم کیا جائے اور اس کا اثر ہوا تھا تیرہ ماہی کو حکومت پاکستان مجبور ہو گئی بار کے اور اندر انہیں ملک جو احتجاج تھے ان کے سامنے سر تسلیم خام کرنے کے لیے مولانا مودودی چھبیس ماہ بعد اٹھائیس اپریل انیس سو پچپن کو ڈسٹرک جیل ملتان سے رہا ہوتے ہیں تاریخ نے مولانا مودودی کی رائے تسلیم کرنے میں اکیس برس صرف کر دیئے مولانا مودودی نے آدھیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے سلسلے میں جو کتاب چاہو تحریر کیا تھا اس پر عمل درامت انیس سو چوہتر کو کیا گیا ادھر چودری محمد علی گیارہ آگست انیس سو پچپن کو ملک کے وزیرازم بنتے ہیں تیئیس مارچ انیس سو چھپن کو ملک کو پہلا آئین ملا اس کی روح سے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا جون انیس سو چھپن میں مولانا مودودی موتمر عالم اسلامی کی کانفرنس میں شرکت کے لیے شام کدار الحکومت دمشق جاتے ہیں جہاں آپ عالم اسلام کے ممتاز رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں آپ واپسی میں حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری تھے میرے لزدیک یہ چیز کسی مسلمان کے بس کی نہیں کہ وہ حجاز جانے کے بعد مدینہ کا قصد نہ کرے اور مدینہ کا قصد کرتے وقت مزار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنہ اور خواہش سے اپنے دل کو خالی رکھے مدینہ منورہ کی اصل جازبیت یہی تو ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک ہے آٹھ اکتوبر انیس سو اٹھاون کو ملک میں مارشللہ لگایا گیا اور سیاست کی بسات لپیٹ دی گئی مولانا مودودی سیاست کے سہرہ سے نکلے اور علم و تحقیق کے سمندر سے اپنی پیاس بجھانے لگے مولانا مودودی کی خواہش ہے کہ تفہیم القرآن کو زیادہ موثر انداز میں تحریر کرنے کے لیے ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے چنانچہ مولانا مودودی دو نومبر انیس سو انسٹھ کو کراچی سے بحری جہاز کے ذریعے تاریخی سفر پر روانہ ہوتی ہیں آپ تقریباً تین ماہ تک بلاد اسلامیہ کی سیاحت کرتے ہیں اس سفر میں آپ کو دوسرے حج کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے نومبر انیس سو ساٹھ میں سعودی عرب کے فرما روا خادمِ حرمین شریفین شاہ سعود کی درخواست پر اسلامی یونیورسٹی مدینہ کی سکیم تیار کرتے ہیں مولانا کا جہاں تک بیسویں صدی کے عالم اسلام پر ان کے اثرات کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے جو سینٹرز ہیں جیسے ٹرکی ہے یا ایجیپٹ ہے یا انڈونیزیا ملائزیا یہ حوالے ہیں اور خصوصاً سعودی عربیہ پر بھی جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی رزسنس ہے باہر کے کسی خیال کو اپنے خیال پر فوقیت دینے کی تو ان سب جگہوں پر مولانا کا بہت امپیکٹ ہے اور جہاں تک تھوڑا بہت میری معلومات ہیں جو بیسویں صدی میں جو مذہب کے حوالے سے جہاں بھی دنیا میں کام ہوا ہے وہاں مولانا ایک بہت اہم اور بڑے رابطے کے طور پر کہہ لیجئے یہ حوالے کے طور پر ان کی باتوں سے فیض حاصل کیا گیا ہے اس زمانے میں حکومت کی سرپرستی میں انکار حدیث کا فتنہ سر چڑھ کر بول رہا تھا مولانا مودودی نے ستمبر 1961 میں ترجمان القرآن کا منصب رسالت نمبر نکال کر اس فتنے کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی بعد میں یہ تحقیقی کام سنت کی آئینی حیثیت کے عنوان سے کتابی شکل میں شایع ہوا تمام مغربیت زدہ لوگوں کو یہ مسلک اپنی طرف کھینچ رہا ہے کیونکہ اسلام سے نکل کر مسلمان رہنے کا اس سے زیادہ اچھا نسخہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے آخر اس سے زیادہ مزے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو کچھ مغرب میں حلال اور ملہ کے اسلام میں آج تک حرام رہا ہے وہ حلال بھی ہو جائے اور قرآن کی سند ان حلال کرنے والوں کے ہاتھ میں ہو ملک کو تقریباً ساڑھے تین برس بے آئین رکھنے کے بعد ایوب خان مارچ 1962 میں ملک کو صدارتی دستور دیتی ہیں مولانا مودودی علال اعلان کہتے ہیں کہ یہ دستور نہ تو جمہوری ہے اور نہ اسلامی کیونکہ 1956 کے آئین میں تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا لیکن 1962 کے آئین کے پہلے آرٹیکل میں اسے صرف جمہوریہ پاکستان کہا گیا ہے مولانا مودودی کا موقع پیجئے تھا کہ اگر آپ اس دستور کو رد کرتے ہیں تو اس سے ایک کریسس پیدا ہوگا اور گراسہ نہیں نکھ لے گا اگر اس کو امنڈ کر دیں تو اس کو ہم سن چھپر کے دستور سے قریب لاسکتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے چھے کونسٹیوشنل امیرمنٹ تجویز کی کہ اگر یہ چھے تنمیوں میں اس میں کر دی جائیں تو پھر ہمارے سارے مصابرات پورے ہو جاتے ہیں اور چھپر کے دستور کے لیٹر انڈ سپیٹ سے یہاں بھاگ ہو جاتا ہے یہ وہ زمانہ تھا جب ملک فوجی آمریت کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا لیکن جماعت اسلامی نے اکتوبر 1963 میں اپنے کل پاکستان اجتماع کا فیصلہ کیا 21 اکتوبر کو حکومت نے جلسے کو ناکام بنانے کیلئے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی آیت کر دی مولانا مودودی نے بغیر لاؤڈ سپیکر کے تاریخی خطاب کیا صبر کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کی رہا میں جو رکاوت بھی جالی جالی جائے اس پر نہ تو متعل ہو کر آپ جل کا کلانم کھو رجھیں اور نہ دل شکستہ ہو کر اپنے مقصد کے بغیارے رکاوت باندن والوں کا مقصد پڑھا کریں بلکہ ہر رکاوت کے پہنے پر آپ کا اگل جن کا پھوک آئیں گے نہ چاہیے اور جذبات کی کرنی کے بجائے جذبات کی کرنی سے اپنے دنے دماغ سے محسوس کر آپ کو یہ راشتہ آن کرنی چاہیے جو حکمت کے مطابق ہو حکمت یہ ہے کہ آپ بس ایک ہی مدید بلیرہ پر آنکھیں بند کر کے چلنے کے آبیر ہو بلکہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ ایک راشتہ بند ہوتے ہیں پس جوپرے راشتہ پر وقت نکال سکے جس طرف میں حکمت ہم ہوتی وہ ایک راشتہ بند پا کر خیل جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر لوگے قبر بھی ہو تو پھر یا تو سکاوت کی اتنا فرد ہوئی لتا ہے یا رہنگی سے ہی باز آگا مگر جسے اللہ نے حکمت اور قبر جونا جنہا رہا ہے وہ جیو روا کی طرح ہوتا ہے جس کی منجل کونکی بکتی نہیں کر سکتی ہے چیتانی نور دیکھتی رہیاتی نہیں اور دریا کی بھی اور پرکتی حکم ہی لیتی طرف آنکھ تریسٹ کے اجتماع میں بھی میں لاہور میں تھا وہ دور اجتماع میں شریک ہوا تھا تو گولیاں ادھر ادھر سے برس رہی تھیں اس وقت میں جلسے میں سامنے پیٹھا تھا آگا غلام صدیق جان سرہدی رنڈوان خان والے پیر امیلوہ جان سرہدی یہ زموں رکن تھے جماعت تو مولانا اپنی جگہ سہرے نہیں اور جب ان سے کھا گیا کہ آپ ہٹ جائیں اسے رہے کہ میں ہٹوں گا تو کھڑا کون رہے گا تو مولانا کھڑے رہے اور گولیاں پرستے رہیں اسی سال اسلام کے تصور ریاست اور اس کے سیاسی نظام سے متعلق مولانا مودودی کی مختلف تحریریں اسلامی ریاست کے عنوان سے شائع ہوئیں ایران کے نامور عالم دین آیت اللہ محمد علی تسخیری اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں امام مودودی کے کتاب اسلامی ریاست کو اگر مسلم دنیا میں جدید اور ہمگیر بیداری کا سرچشمہ قرار دیا جائے تو ذرہ برابر مبالغہ نہ ہوگا اس میں اسلامی نظام زندگی کے بارے میں اہم بنیادی سوالات کے تسلی بخش مگر مختصر جوابات ہیں اس کتاب نے مسلم دنیا میں عوامی بیداری پیدا کی ہے سید مودودی کی اسی کتاب سے امام خمینی متاثر ہوئے اور انہوں نے گویا اس کتاب میں اپنا نظریہ ولایت الفقیح شامل کر دیا جس کا خصوصاً ایران اور عراق کے تمام حصوں کے مسلم عوام پر زبردست اثر پڑا یہی وہ کتاب ہے جو ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہونے کا اہم عامل اور نظریاتی اساس بنی پھر اسلامی مملکت کے قیام کی بنیاد اور اس کے دستور کی روح بنی نومبر 1963 میں مولانا مودودی کی رہنمائی میں جماعت اسلامی نے دستور میں ترامیم کے لیے ملک گیر تحریک چلائی چنانچہ چھ جنوری 1964 کو جماعت اسلامی خلاف قانون قرار دے دی گئی اور مولانا مودودی سمیت مرکزی مجلس شورا کے ارکان کو گرفتار کر لیا گیا یہ مولانا کی تیسری گرفتاری تھی عدالتوں میں اپیل کی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جماعت اسلامی پر آئیت پابندی کو منسوک کر دیتی ہے نو اکتوبر 1964 کو مولانا مودودی اور ان کے ساتھیوں کی نظر بندی غیر قانونی قرار دے کر انہیں رہا کر دیا جاتا ہے ملک میں نئے انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا حضب اختلاف کی تمام بڑی جماعتوں نے صدر کے عوضے کے لیے ایوب خان کے مقابل مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کو نامزد کر دیا تھا جب فیل مارشل محمد ایوب خان کے خلاف کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوتا تھا اس موقع پہ محترمہ فاطمہ جنہ کو امیدوار کے طور پر کھڑا کرنا اور اس میں مولانا صاحب کا اتفاق کرنا کہ خاتون بھی انتخاب لڑ سکتی ہے صدارتی یہ ایک بہت بڑا سیاسی فیصلہ تھا اجتہادی فیصلہ تھا جو انہوں نے اس صورت میں جمہوریت کو آگے بڑھانے کے خاطر کیا مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی انتخابی مہم میں جماعت اسلامی قلیدی کردار ادا کرتی ہے مولانا مودودی پیرانہ سالی کے باوجود ملگیر دورے کر کے رائے عام مہموار کرتی ہیں جب مسجنہ لہور آئی تھی تو انہوں نے خاص طور پر مجھے میری والدہ کے ساتھ بھیجا تھا مسجنہ سے ملنے کے لیے اور مسجنہ کے لیے تھوڑا سا میں نے کام بھی کیا تھا مولانا نے جو فاطمہ جنہ کی کمپین میں جو بات کہی میں سمجھتا ہوں اس میں بنیادی استدلال ان کا اب بھی ریلیونٹ ہے انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایوب خان میں مرد ہونے کے علاوہ کوئی خوبی نہیں ہے اور فاطمہ جنہ میں عورت ہونے کے علاوہ کوئی خامی نہیں ہے دو جنوری انیس سو پینسٹھ کو صدارتی انتخابات ہوئے وقت کے آمیروں نے حیرت کی کرنے روشن نہ ہونے دی ستمبر انیس سو پینسٹھ میں پاک بھارت جنگ ہوتی ہے مولانا مودودی اور حزب اختلاف کے دیگر رہنما حکومت کو اپنے بھرپور تاون کا یقین دلاتے ہیں دیکھئے صورت حال یہ ہے کہ ہم ایک بڑے نازد موقع پر ہیں اور اس موقع کے اوپر یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ قوم اور حکومت کے درمیان کسی اختصیل کے اختلاف رائے کا یا اختلاف نقطہ نظر کا مظاہرہ کیا جائے حاکمان وقت نے گزشتہ سترہ برس سے مولانا مودودی پر ریڈیو پاکستان کے بند دروازے مجبوراں کھول دیئے آپ نے ریڈیو پاکستان لاہور میں پانچ تقاریر ریکارڈ کرائیں اور عوام کو جہاد کی اہمیت اور ان کے فرائض سے آگاہ کیا خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی زندگی کے آخری دور کی ایک بہت اہم کتاب ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سیدہ مولانا مودودی جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں نہ کوئی سیاست تھی نہ کوئی اس طرح کے جبات اسلامی کے مستقبل کے بارے میں اندیشے تھے کہ میں اگر سچ بات کروں گا تو مسلمانوں کا کونسا گروہ ناراض ہوگا اور کونسا گروہ قریب آئے گا یہ تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس تاریخ اسلام کا انتہائی دردمندی کے ساتھ جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے خلفاء راشدین کے بعد خلافت مکمل طور پہ ملوکیت میں بدل گئی انیس سو اٹھ سٹھ میں مولانا مودودی نے خرابی صحت کی بنا پر جماعت اسلامی کی امارت سے ایک سال کے لیے رخصت لی اور تیئیس اگست کو لندن روانہ ہوئے شدید علالت کے بعد کمزوری کے باوجود مولانا مودودی اپنی علمی اور دعوتی مصروفیات جاری رکھتے ہیں اور اس زمن میں دیگر تقریبوں کے ساتھ ساتھ لندن میں ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہیں جس میں مسلم اور غیر مسلم دانشوروں نے شرکت کی اور مغربی اقوام اور دین اسلام کے موضوع پر آپ کی بصیرہ تفروز تقریر سے بھرپور استفادہ کیا اس کے ساتھ میں آپ کو اس بات کی طرف خاص طور پر سوچے بڑھا کہ ان ملکوں میں رہنا آپ کے لیے اس طرح سے ایک ایک اپورٹیونٹی ہے ایک موقع اسلام کو غالب کرنے کا اسی طرح سے یہاں رہنا ایک موقع پیدا کرتا ہے آپ کے مغلوب ہو جانے کے اگر آپ نہ مغلوب ہوں تو آپ کی آئندہ نسلوں کے مغلوب ہیں اگر آپ نے یہاں اپنی تعلیم کا اندرام نہ کیا آپ نے اپنی تعلیم کا تو میرا سال یہ ہے کہ دوسری نسل سے ہی اسلام دقصت ہونا شروع ہوگا اور کسی نسل تک مہنے کے پہنچے ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم مغلومان اور مغلومان کے مغلومان کبھی مغلومان تھے 29 دسمبر کو آپ وطن واپس پہنچتے ہیں اس دوران ملک میں آمریت کے خلاف فیصلہ کن جد و جہد شروع ہو چکی تھی پورے ملک میں جلسے جلوس اور ہرتالیں روز مرہ کا معمول تھی دس مارچ انیس سو انتر کو راول پنڈی میں صدر ایوب خان اور حضب اختلاف کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں ان میں مولانا مودودی بھی شامل ہیں پچیس مارچ انیس سو انتر کو ایوب خان بلاخر صدارت سے مستعفی ہو جاتی ہیں ستمبر انیس سو انتر میں آپ مراکش کے دارڑ حکومت ربات میں منعقیدہ اوائی سی کے تاسیسی اجلاس میں بطا اور مبسر شرکت کرتی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا آخری عمر آدھا کیا ادھر ملک اپنی تاریخ کے سب سے بڑے انتشار سے گزر رہا تھا بیرونی طاقتیں ملک کے مشرقی حصے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھیں مولانا مودودی اسلامی قوتوں کو مجتمع کرنے کے لیے اکتیس مائی انیس سو ستر کو پورے ملک میں یوم شوکت اسلام منانے کا اعلان کرتے ہیں ملک کے طول و عرض میں وہ دن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے سات دسمبر انیس سو ستر کو ملک کی تاریخ میں پہلے عام انتخابات ہوئے مولانا نے چار دسمبر کو لاہور کے جلسے عام میں پیش گوئی کر دی تھی اگر ان انتخابات کے نتیجے میں ایسے لوگ کامیاب ہو گئے جن کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف اپنے اقتدار کی ہوگی تو اس ملک کو ایک صحیح آئین ملنا مشکل ہو جائے گا اور اگر اسے صحیح آئین نہ مل سکا تو ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی پھر اس طرح بکھرنے کے بعد کوئی ٹکڑا بھی اپنی آزادی محفوظ نہیں رکھ سکے گا یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو سقوط دھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تفہیم القرآن کو مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے یہ ساتھ جن انیس سو بہتر کو مکمل ہوئی اس کی تکمیل میں تقریباً تیس سال چار ماہ سرف ہوئے قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور تفہیم القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے یہ تفہیم القرآن یوں سمجھئے کہ جو مولانا کا نقطہ نظر تھا اور جس پر انہوں نے تحریک چلائی اسی کو تفہیم القرآن کے ذریعے سے بھی انہوں نے گویا کہ محکم بنایا اور مدلل بنایا قرآن حکیم کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا ہے اور آج کے جنید تعلیم یافتہ نوجوان کے لیے وہی واحد ذریعہ بن سکتی تھی کہ قرآن مجید کے فہم وہ حاصل کر سکے تفہیم القرآن یقیناً ایک ایسی کتاب ہے جس نے اردو جیسی زبان میں جو اس زبانے میں جب یہ لکھی گئی اور بھی کم آیا تھی بہت ساری جدید ہمارے یہاں نہیں آئی تھی مگر اس کے باوجود اس کتاب نے اسلام کو جتنا آسان اور جتنا واضح اور جتنا کلوسر ٹو لائف پریکٹیکل مذہب بنا کر دکھانے کی کوشش کی ہے غالباً میری نظر سے کوئی اور تفہیم ایسی نہیں گزری قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ماحول مولانا نے مقدمے میں پیش کیا ہے کہ کس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ مقدمہ ہی تھا عظیم ان کا کارنامہ اتنی عظیم تحریر ہے کہ وہ زندہ رہے گی اور اکیس فی صدی میں بلکہ اس کے مفاہین اس کے مطالب اس کے معنی اور زیادہ نکھٹے چلے جائیں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے بہت آسان اور سحل زبان میں جو اصل دعوت ہے اس قرآن و سنت کی وہ عوام و ناس کے ذہن نشید کر دیا اور اس کو خاص طور سے جدید تعلیمی افتر لوگوں کو اس کیلئے کام کرنے پر آمادہ کیا مولانا کی تفہیم کو ایک یہ بڑی بنیادی جو ہے فوقیت حاصل ہے دوسری تفاصل پر کہ مولانا نے ہر جلد کا ایک انڈیکس اور ایک اشاریہ موضوعات کے احتبال سے انہوں نے تیار کیا اور کوئی بھی کسی موضوع پر لکھنے والا ہو قرآن حکیم کی متعلق آیا جہاں جہاں اسے سہولت ہو جاتی ہے تفہیم القرآن اس اعتبار سے بڑی منفرد تفسیر ہے کہ دور جدید کے ان مغربی تعلیمی آفتہ لوگوں کے لئے جیسا کہ مولانا نے خود لکھا ہے کہ ان کے مخاطبین علماء کرام یا قرآن مجید کے متخصصین نہیں ہیں بلکہ وہ مغربی تعلیمی آفتہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک کے پیغام کو عام طور پر سمجھنا چاہتے ہیں اور تفسیر کے فنی اور دقیق مباحث سے دلچسپی نہیں رکھتے ان حضرات کے لئے مولانا کی تفسیر اردو زبان کی اس وقت تک بہترین تفسیر ہے ہمارے پاس اس وقت تفہیم القرآن کے علاوہ کوئی ایسی تفسیر موجود نہیں ہے جو جدید مائن سیٹ کو دین سے ذہنی سطح پر معنوس رکھ سکے مولانا مودودی اپنی اس عظیم کاوش کے بارے میں نہایت انکسار سے ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں بندہ اپنے رب کے حضور آجزی کے ساتھ چند اوراک لئے کھڑا ہے اور ایک زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ محنت دین حق کے لئے تھی یہ تفسیر تفہیم حق کے لئے ہے اور یہ زندگی شہادت حق کے سوا کسی کام کے لئے وقف نہیں رہی اور یہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے جس طرح کہ اس نے اپنے اس بندے کو توفیق دی ہے مولانا مودودی خرابی صحت کی بنا پر 31 اکتوبر 1972 کو جماعت اسلامی کی امارت سے الہیدہ ہو گئے انہوں نے اس سے فارغ ہونے کا خودی فیصلہ کیا اور خودی تمام ارکان جماعت کو ایک خط بھیجا کہ وہی آئندہ کے لئے مجھے منتخب نہ کیا جائے تو اس طریقے سے یہ تبدیلی واقعی ہے آپ 31 برس سے زیادہ عرصے اس منصب پر فائض رہے جنوری 1974 میں سعودی عرب میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں آپ کو امام المسلمین کے خطاب سے نوازہ جاتا ہے 26 جون 1975 کو آپ لاہور میں جماعت اسلامی کے نئے مرکز منصورہ کا افتتا کرتے ہیں 67 میں یہ زمین ان کے امارت کے زمانے میں ان کی ہدایت کے مطابق یہ خریدی گئی اور پھر انہوں نے اس کے لئے اپیل کی کہ لوگ جو دے سکتے ہیں دیں جماعت کا ایک مرکز تعمیر ہو رہا ہے جو صرف جماعت اسلامی کا مرکز نہیں ہوگا بلکہ عالمی اسلامی تحریکوں کا مرکز بھی ہوگا اور اس اپیل کے نتیجے میں اتنا فنڈ جمع ہو گیا کہ جواعت نے 1974 میں وہ کام شروع کر دیا یہاں تعمیر کا اور پھر انہوں نے سب سے پہلے یہاں مسجد کی تعمیر کا سنگے بنیاد خود اپنے دست مبارک سے رکھا اکتوبر 1975 میں آپ نے جامعہ پنجاب طلبہ یونین کے زیر احتمام ایک عظیم الشان جلسے میں سیرت کا پیغام کے موضوع پر خطاب کیا ہم بیت وقت ایک ایسے انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں ہماری زندگی کے ہر شعبے کے مطالق رہنبائی یہ وجہ ہے جس کی گنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا کی کوئی اور حقی ایسی نہیں ہے جس کی طرف ہم ہدایت کیلئے رجوع کریں جس کا پیغام ہم تلاش کریں کیونکہ صرف وہ ایک حقی ہے جس کی پیش کردہ ہدایت بلکل صحیح اور معتبر ذریعے تھی اور بلکل قابل احتمال تھی قرآن جو آپ نے پیش فرمایا چودہ سو برس پہلے جو زبان تھی آج بھی عربی زبان اسی مقام پر ایک قرآن اس کو پکڑ کے بیٹھویا ہے نہ اس کی گرامر بدلی نہ اس کی ڈشنری بدلی نہ اس کی تلفظ بدلہ اس پہ نہ اس کے محاورے بدلے انیس سو اٹھتر میں آپ کو عالم اسلام کے مشہور پہلے شاہ فیصل اوارڈ سے نوازا گیا مولانا مودودی تفہم القرآن کی طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع کتاب تحریر کرنے کے خواہش مند تھے لیکن خرابی صحت کے سبب یہ کام ان کی خواہش کے مطابق پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا تاہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مک کی دور کے حوالے سے آپ کی تحریر کردہ مضامین دو جلدوں میں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے شائع ہوئے آپ پچیس مئی انیس سو اناسی کو علاج کی غرص سے امریکہ گئے آپ نے بائیس ستمبر کو وفات پائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون مولانا کہ حق پر دعا کرنے والے شمار نہیں ہو سکتے کتنی پلکوں پہ ہے روشن تیری یادوں کے دیئے کتنی پلکوں پہ ہے روشن تیری یادوں کے دیئے دیکھ تو مُڑ کے ذرا روٹ کے جانے والے آب رودین محمد کی بڑھانے والے پچیس ستمبر انیس سوناسی کو آپ کی چھہترمی سالگیرہ کے دن آپ کے جسد خاکی کو وطن لائے جاتا ہے اگلے روز آپ کو اچھرا لاہور میں واقعے گھر کے لون میں این اسی جگہ سپرد خاک کیا جاتا ہے جہاں آپ کی وہ شہرہ آفاق اثری مجالس منعقد ہوتی تھی جس میں بلا روک توک لائے جاتا لائے جاتا تفہیم خدا سب کو دکھانے والے شم تفہیم خدا سب کو دکھانے والے دکھانے دکھانے